ہاں جی اسلام علیکم بائیس کیا حال جل آپ کا آج ہم جا رہے ہیں آج اید کی نواز پڑھنے چلیں آج اید کا بلوگ آپ کو دکھاتے ہیں کیسے کیسے ہم آج اید چوائے گردے ہیں سو میں بلوگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کی تعدہ خبر یہ ہے کہ میں کل چاند رات کو کرکٹ کھیلنے کی آگا تھا جس کی وجہ سے میرا پہو مڑ گیا ہے پہو مڑنے کی وجہ سے سکین کروایا کر رات کو تو انہوں نے بولا ہے کہ یہ فریکچر ہو گئی ہے ڈی جس کی وجہ سے اب تین چاہر نمینے آپ ایڈ پر ہو لیکن میں الحمدللہ اید کی نواز پڑھنے گا رہا ہوں اس کے بعد میں ڈاکٹر کے باہ جاؤں گا ڈاکٹر دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے بلسٹر ہونا ہے کیا ہونا ہے لیکن یہ تو بھائی جانڈ ہو جگی ہے کوئی بات نہیں پھر بھی ہم انجوائے کریں گے جو ہوتا ہے کس نے کسی ریزن وجہ سے ہوتا ہے اس بات کی میں ٹینشن نہیں لے رہا بس عمدللہ اللہ کرے جلد رہ جلد ٹھیک ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ سٹا ہر جواناں نہیں لاغ دیا نیک ہے عید کی نماز پڑھ کے فری ہو گئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں جی پی کے پاس جو سکین چیک کر کے مجھے بتائے گا کہ مجھے ہسپٹل جانا چاہیے یا نہیں یہ میں آگے بیٹھ گیا ہوں اور یہ میری سٹائم پیر کی حالت ہے اور میں جو ہوں یہ کلیننگ پر بیٹھا جی پی کا ویٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر نے بولا ہسپٹل جانا پڑے گا بوس ہیوی سین ہو گیا دو گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر نے یہ بودھ پینا دیا اور اب ہم نے اس پر وزن نہیں دینا اور یہ کنچیز یہاں بے ساکھیاں یوز کرنی پڑے گے میں وزن ہوں ایت لیسی پر سکس ویکس ویوی ووو نائس خیار مبارک خیار مبارک خیار مبارک خیار مبارک یہ کو نئی خیل مل گیا ہے یہ دیکھو کہتاہ کریکٹ نہیں کھیلیں گے یہ کھیلیں گے میں نے دنیا کریں میں نے دنیا کریں چلو پرکٹس کر رہے ہیں اس کو بڑا شوق ہو رہا ہے پرکٹس کرنے گا ہم نے اس کو بلا وہ در سے پیکٹیس کرکتے ہویا اید کا اختتام رات کو بار بیکیو پہ ہوا اور ہم نے بیٹھ کے کھایا موسیقی موسیقی آسے لیٹ آر آئیٹ آئیٹ گائز اہ ہاتے لیو still آخری ویلوگ میں جاتے ہو جاتے ہی میں آپ کو کچھ میسیج دینا چاہوں گا کہ مجھے چوٹ لگی چاندرہ تک مجھے ناہین پتا تھا کہ مجھے چوٹ لگی میں فل رائف انجوائے کر رہا تھا کرکٹ کھدی رہا تھا کام کر رہا تھا دو سرٹ وزرگون پی رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے چاہیے ہوگا لیکن جو ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے اب انسان کو جب بھی کبھی اوپر نیچے زندگی میں کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں تو انسان کو فوراں ایڈا ٹائم بینگ لگتا ہے کہ وائے می میرے ساتھ یہ کیوں ہوا لیکن اگر ہم اس چیز کو پوزٹیو لے کے چلیں تو انسان بہتر ہی اس طرح سے وہ ایک فیس بھی گزر جاتا ہے ایک مشکل بھی گزر جاتی ہے اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور جلدی ریکوور کر جاتے ہیں تو ای ٹھنک اس گودھ فر می ایس ویل میرے لیے کچھوں کے بہتری ہوگی کہ مجھے نہیں کچھ کام کر سکتا ہے مجھے بیٹریس کرنا ہے میری مینیموم فائیو سکس پیٹس ای ٹھنک میرے لیے بہتر ہوگا میں کچھ پوزٹیو سوچ سکتا ہوں جو میں ویسے ڈیلی لیف میں نہیں سوچ پا رہا تھا میں اپنے بہتر انسان ملا سکتا ہوں جب انسان اکیلا بیٹھتا ہے اپنے کمرے میں بہتر ہی چیزیں سوچتا ہے تو میں اس چیز کو پوزٹیو لے رہا ہوں اور انشاءاللہ میں بہتر ہی پانچ سوچ پا رہا ہوں اور اسی طرح میں آپ کو لوگو ارکمنٹ کروں گا اپنی لائف گزارے ہیں آگے بھڑے ہیں موٹیویٹ رہے ہیں اور تینگی تو نوچ نیچ کا انام ہے سو تینشن ہی لے نہیں اور آرائی that was the last message so I hope you guys had your you had your best day of ایت and you know like and I will catch you in the next vlog اللہ حافظ